حکومت کا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا اعلان رانہ سناؤلہ نے خوفناک انکشاف کر دیے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل تھے سیویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے مگر فوجی تنصیبات میں داخل ہونے والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کا ٹرائل ملٹری ایکٹ 1952 کے تحت ہی ہوگا سیویلینز کے مقدمت فوجی عدالتوں میں چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہے اب ایک سیویلینز جو ہے وہ اگر فوجی جورسڈکشن میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ آر بی ایکٹ 1952 جو ہے وہ آپریٹیو ہے دفاعی تنصیبات ہیں اگر ان کو کسی نے جا کے ڈیمج کیا ہے ان کو اٹھا کے لے گیا ان کو آگ لگا دی ہے تو وہ کیا پھر جو ہے وہ ٹریفک لاکے تحت جو ہے وہ چلے گا گرانا صنع اللہ کا مزید کہنا تھا کہ حاضر سرویس اور ریٹائیڈ افراد کے خلاف تحقیقات منطقی انجام تک پہنچ چکی ہیں منصوبہ بندی کے تحت دفاعی تنصیبات پر حملے کیے گئے خدیجہ شاہ کے سامنے آرمی ہاؤس میں ساری توڑ پھوڑ اور لوٹ مار ہوئی خواتین کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ سابق وفاقی وزراء شہریہ رافریدی اور علی محمد خان اگر جی ایچ کیو حملے میں ملوث ہیں تو ان کا تو ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے بیجہ شاہر ان سے وہ خود بتا دیں کہ کیا وہ آرمی ہاؤس میں داخل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی وہاں پہ لوٹ مار ان کے سامنے ہوئی آگ لگائی گئی ہر چیز میں وہ شامل تھی